ہو جاتا کافر کو کافر کہنا افروز احمد بحار سے کہتے ہیں انڈیا میں لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر کہنا گناہ ہے ہم نے ایک امام سے پوچھا انہوں نے بھی کہا کہ گناہ ہے مگر میرا دل نہیں مانتا رہنوائی فرمائیں دیکھیں کافر کو بلا وجہ کافر کہنا تو غلط بات ہے غیر اخلاقی حرکت ہے ہاں اگر کوئی شریعت کے عقائد پوچھے کہ کن عقیدوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو وہ بتانے پڑیں گے اور کسی قوم کے بارے میں پوچھے کہ یہ مسلم ہیں یا کافر تو اس کے بھی بتا سکتے ہیں باقی بلا وجہ کسی کافر کی طرف انگلی اٹھانا یہ دکھو کافر جا رہا ہے یہ دکھو کافر جا رہا ہے اس عمل سے نفرت پھیلتی ہے تو اس کے لئے غیر مسلم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ یہ غیر مسلم ہے یہ مسلم ہے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے شریعت نے بھی تمیز سکھائی یا عداب سکھائیں باقی یہ کہ فی نفسی ہی کافر کافر ہی ہوتا ہے اس کو کافر کہنا بھی جائز ہے لیکن جہاں یہ عمل غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہو اور بلا وجہ اس کے دل میں اسلام کی نفرت پھیل رہی ہو اس سے کہ مسلمانوں کے بارے میں وہ کہے کہ بد اخلاق ہوتے ہیں تو پھر اصل اصول شریعت کا یہ ہے کہ پھر اس کو غیر مسلم کہا جائے گا تو غیر مسلم ہے یہ جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کافر کہا بھی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے لئے لفظ اہل کتاب کا استعمال کیا یہود و نصارہ کے لئے تو وجہ ہے کہ ایک تھوڑا سا پروٹوکول دی ہے قرآن نے ان کو تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں اور اسلام ان میں اور دوسرے غیر مسلموں میں فرق کرتا ہے یہود و نصارہ میں کیونکہ وہ تورات انجیل کو مانتے ہیں آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں پیغمبروں کو مانتے ہیں تو یہ اخلاق اس سے پتہ چلتا ہے قرآن نے بھی سکھائے ہیں کہ بھئی آپ کسی کے لئے ایسا لفظ استعمال نہ کریں جو وہ اپنے لئے گالی سمجھتا ہو تو آج جب کسی کو آپ بولیں گے کافر جا رہا ہے تو وہ اپنے لئے اس لفظ کو گالی سمجھتا ہے اس لئے اس کو نہ بولیں آپ یہ لفظ آپ اس کو بولیں غیر مسلم ہے